وَقَرْ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسْهُنَّ كَأَسْمَتِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةٌ لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ وَلَا جَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا یعنی بعد میں پیدا ہوں گے ایک وہ گروہ جن کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو ناحق ماریں گے دوم وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن چونکہ لباس بہت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہوگا اسی وجہ حقیقت برہانہ ہوں گی لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مردوں سے اختلاعات کی طرف مائل ہوں گی ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو نصیب ہوگی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوں گی اس حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دریل بیان کی گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشگوئی کے طور پر فرمایا میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جو اب تک میں نے نہیں دیکھے اب تک پیدا نہیں ہوئے اور وہ دونوں جہنم میں جائیں گے سزا بھوک دیں گے جو پہلا گروہ ذکر کیا وہ ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھ میں بیلوں کے دم کی ماند کوڑے ہوں گے محدثین اور شرح نے لکھا ہے کہ چونکہ جس زمانے میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اس زمانے میں قانون نافذ کرنے کے لیے اور جرائن پر سزا دینے کے لیے کوڑوں کا استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بندوق رائفل اور پسٹل وغیرہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو اس سے مراد قانون نافذ کرنے والے ادارے کے وہ لوگ ہیں جو ظلمن لوگوں کو مارتے ہیں بے گناہوں کو پکڑتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں وہ حدیثین کی روح سے اس پہلے گروہ کا مزداق ایسے لوگ ہیں دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ حقیقت میں برہانہ ہوں گی اس کے مختلف مطالب ذکر کیے ہیں اور مختلف معانی ذکر کیے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ ان کا لباس اتنا باریک ہوگا کہ جس سے ان کا جسم دھلکتا ہوگا تو اگرچہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برہانہ ہے ایک مطلب یہ ہے کہ ان کا لباس جسم پر پورا نہیں ہوگا بعض حصہ لباس سے مستور ہوگا اور بعض حصہ کھلا ہوا ہوں گا ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوں گا لیکن تقوی کے لباس سے وہ عاری ہوں گی اور اس سے برہانہ ہوں گی یہ مختلف مطالب ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ دونوں ہی قسم کے گروہ ہمیں نظر آ رہے ہیں خواتین بھی ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جو لباس ایسا پہنتی ہیں اس کو حقیقت میں لباس کہنا مشکل ہے اور جو لباس کے نام پہ سوائے دھبے کے اور شرم و حیاء کے جنازے کے اور کچھ نہیں ہے بے شرمی اور بے حیائی کی حدود کو اس طرح پامال کی جا رہا ہے کہ آج کی عورتوں کے اندر ایک میعار یہ ہو گیا ہے کہ جو فیشن ڈیزائنر ہے اس کو بہت آئیڈیل سمجھا جاتا ہے حالانکہ حدیث شریف کی روح سے وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے اور وہ اس قسم کے پوز وہ اس کی فوٹو بنواتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور اس چیز کو خریدیں یا جس چیز پر وہ اشتہار لگا ہوا ہے اس کی طرف مائل ہو جائیں تو یہ عورتوں کے اندر ایک فیشن بن گیا ہے اور اس کو ایک فخر کی بات سمجھا جاتا ہے اور نوجوان لڑکیاں اور خواتین اس طرف جانے کے لیے بیتاب ہوتی ہیں اور مختلف ہیلے اور اسباب اختیار کرتی ہیں انتہائی افسوس کی بات اور یہ خیامت کی علامات میں ایک بڑی علامت اس کو شمار کیا گیا ہے مردوں کو بھی مائل کرنے والی ہیں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو اس قسم کے لباس سے مردوں کو مائل کرتی ہیں کہ مردوں کی نگاہیں ان پر پڑھیں لازم ہے ان لوگوں پر جن کی نگرانی میں ایسی خواتین موجود ہوں کہ وہ ان کو پابند کریں کہ وہ پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا کریں ورنہ ان عورتوں کے ساتھ یہ جو ان کے مسئولین ہے باپ ہے بڑا بھائی ہے یا شہر ہے موہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمين